اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کہتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گن میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ کے لئے عید سپیشل ویلوگ لے کر آئی ہوں تو سب سے پہلے تو آپ سب کو میری اور میری فیملی کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی بے شمار اور لازوال خوشیوں بری عیدے دیکھنا نصیب فرمائے آمین سم آمین تو یہاں پر جی ابھی چلتے ہیں تھوڑا سا رمضان میں اور ابھی تھوڑی سی رمضان وائبز جو ہیں وہ میرے بلوگ میں باقی ہیں تو یہاں پر جی تھٹی روزے کی افتار جو ہے وہ میں نے تھوڑی بہت ریکارڈ کی ہے تاکہ ایک اچھی زیم میمری کے طور پر یہ میرے پاس رہ جائے میری ویڈیو میں تو یہاں پر جی ہم نے بنائی تھی فروٹ ٹرائفل اور یہاں پر آپ کو دو طرح کی فروٹ ٹرائفل جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی تو بسیکلی ہم نے سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ روزے میں فروٹ ٹرائفل ہی بنائی تھی اور لاسٹ روزے میں ہم نے ساتھ میں رولز بھی مقوائے تھے سلمان سپیٹ سے کیونکہ وہاں کی بہت ہی مزے کے یہ رولز ہوتے ہیں اور سموزے بھی وہاں کے مزے کے ہوتے ہیں لیکن ہم نے نا آج بس رولز ہی مقوائے تھے اور ساتھ میں جی یہاں پر ہے جامع شیری ہم سب کا من پسند تو یہاں پر جی لاسٹ روزہ جو ہے وہ افطار کریں گے اور الحمدللہ یہ روزے بہت اچھے گزرے اور ٹوئنٹی نائن روزے کے بعد ایسا تھا کہ عید جو ہے وہ ہو جائے گی چاند نظر آ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا خیر ہمیں الحمدللہ ایک اور روزہ مل گیا اور ہم نے الحمدللہ یہ روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے ساتھ تو خیر رمضان کا مہینہ بہت اچھا گزرا اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دستر خانوں کو بے شمار نعمتوں سے بھرے رکھا اور ماشاءاللہ سے بہت کچھ ہمیں عطا کیا اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر ہے تو خیر جی یہاں پر ہے اب عید کا دن اور عید کے دن یہاں پر بن رہی ہیں مزے مزے کی پھینیاں اور پھینیاں کیوں بن رہی ہیں کیونکہ عید میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ بناتے ہیں فرنی، کھیر، شیر خورما یہاں پر ہم رس ملائی بناتے ہیں تو پھر آج پھینیاں کیوں بن رہی ہیں وہ اس لیے کہ ہم نے فرنی کے لیے دودھ لے کر دو تین دن پہلے سے فریز کر دیا تھا اور وہ دیپ فروزٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا تو اس لیے ہم نے پھر سوچا کہ جو تھوڑا سا فریش ملتا ہے اسے ہم بنا لیتے ہیں پھینیاں اور میٹھی عید کے دن کا آغاز کرتے ہیں تو پھر جیسے ہی یہ دودھ جو ہے وہ ڈیپ فروزٹ ہوگا تو پھر ہم پھر نہیں بنا لیں گے تو خیر یہاں پر اس لیے پھینیاں بن رہی ہیں اور پھینیاں ہم نے بنا کر کھا لی تھی اس کے بعد ہی ہم نے کھائی نہاری نہاری کی ساری ریسپی میں نے ریکارڈ کی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی ساری ٹپس اور ٹکس بھی تو آپ ضرور دیکھ لی چاہیے گا تو ابھی میں نے اس کی ریسپی جو ہے وہ شیئر نہیں کی میں نے جسٹ آج اید ویلوگ ہی آپ کے ساتھ شیئر کیا تو آج ہم نے ری سپیشل دن پر سپیشل سا ناشتہ کیا ہے نہاری کھائی آج ہم نے تو کھائی یہاں پر ناشتہ کرنے کے بعد شاہان جو ہے وہ ہو گیا تھا ریٹی اید ڈریس نے ویر کر لیا تھا اور جب گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح سے ریڈی ہو جاتے ہیں وہ ہم نے دی تھی اور ساتھ میں تھی اس کے لیے اید کارڈ جو ہے وہ میں نے درہا سے آرڈر کیا تھا کیونکہ لوکل مارکٹ سے اب یہ اید کارڈ جو ہے وہ ملنا بہت زیادہ مشکل ہو گئے ہیں ملتے ہی نہیں ہیں تو میں نے درہا سے مگوایا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں شیئر کروں کہ اس کو گفت کیا مل ہے وہ ملے ہیں جی یہ کپڑے لون کے اور یہ نیکل شیٹس جو ہیں وہ شاہان کو بہت زیادہ پسند ہیں کیونکہ بہت زیادہ یہ کمفرٹیبر رہتی ہیں اور وہ یہ کپڑے جو ہے بہت زیادہ شوک سے پہنتا ہے اور آگے جیسے گرمی آ رہی ہے تو اس کو یہ کپڑے بہت زیادہ پسند ہیں ریڈی میڈ کپڑے جو ہے وہ اپنے شوک سے نہیں پہنتا تو خیر یہ جو کپڑے ہیں یہ میری سیسٹر نے خود سٹیچ کیے تھے اور یہ ہم نے شاہان کو اید پر دیئے ہیں ہم نے شاہان کا اید گفت وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو آج ہم نے نہاری بنائی اور اسی سے ہم نے ناشتہ کیا اور ہم نے نہاری جو ہے وہ ٹوئنٹی نائن روزے کو بنا لی تھی اور لاسٹ کا جو اس کا تھوڑا سا پارٹ ہوتا ہے وہ ہم نے رکھ لیا تھا یعنی کمپلیٹ ریسپی نہیں بنائی تھی تو ہم نے سوچا کہ اگر چاند نظر آ جائے گا تو پھر یہ ریسپی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے اور صبح انشاءاللہ پھر اس سے ناشتہ کریں گے لیکن چونکہ چاند نظر نہیں آیا تھا تو پھر ہم نے نہ اس کو ایسے ہی فریز کر دیا اور آج عید کے دن ہم نے اس کو ڈی فروسٹ کیا اور باقی کا سارا کام کیا انشاءاللہ وہ ریسپی میں آپ دیکھیں گے اب یہاں پر ہے جی زبردستہ مومنٹ اور شاہان کے فرنڈز جو ہیں وہ آگے ہیں اور یہ بچے ہماری نیبرز کے ہی ہیں اور نیبرز کے ہاں سے ہی یہ آئے ہیں اور عید پہ نہ یہ ضرور آتے ہیں ویسے بھی نہ شاہان کی ان کے ساتھ دوستی ہے تو عید والے دن یہ ضرور ہمارے گھر آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ بچوں کی ہی عید ہوتی ہے اور بچوں کو دیکھ کر ہی عید کی فائبز جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ بچوں نے کلر فل سے ڈریسز پہنے ہوتے ہیں اچھے اچھے پیارے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں اور ایک عام روٹین سے ڈیفرنٹ سے لگ رہے ہوتے ہیں اور ان کی بھی فیلنگز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اچھی سی ہوتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے تو یہ بچے آگئے تھے اور پھر بچے جب آئیں تو ان کو ایتی نہ دی جائے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو یہاں بچے ان کو ایتی بھی دی گئی اور بچے بہت زیادہ خوش تھے اور بچوں کی یہ خوشی دیکھ کر ہمیں بھی خوشی ملتی ہے تو خیر یہاں پر اب شہان کی طرف آ چاہتے ہیں کیونکہ شہان نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اپنا ڈریس اور ساتھ میں تھوڑی سی اپنی اسیسریز کیونکہ بھائیس کی تو تھوڑی سی ہی اسیسریز ہوتی ہے ایک سن کلاسیز ہو گئے دوسرا وچ ہو گئی اور ڈریس اور شیوز بغیرہ ہیت مبارک تو کہہ دو ہیت مبارک لو دکھاؤ تو خوشی ملتی ہے اور وہ بھی بنا کے دکھاؤں لیکن جو بچیگا ہوتی ہیں ان کی پھر بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہیر پینڈ ہو گئی چوڑیاں ہو گئی پھر کلر فل سے ڈریس اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو بوائیس کو یہ ہوتا ہے کہ بس ان کی وچ جو ہے وہ ڈیفرنٹ اور اچھی سی ہو تو یہ وچ جو ہے شیہان کو بہت زیادہ پسند آئی اور اس نے دو دن اس کے بغیر کیسے گزارے میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور آج یہ بہت زیادہ خوش تھا کہ آج میں نے یہ گڑی جو ہے وہ پہننی ہے اس کو سارا دن اپنی کلائی پر رکھنا ہے اور اس کے ساتھ کھیلنا ہے تو بہت زیادہ خوش تھا اور بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جب بچوں کو اپنی عید کی جیزیں جو ہے وہ پسند آ جائیں اور ان کو خوشی سے پہنے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو ڈریس بھی اپنا پسند آیا کہ اس پر گاڑی بنی ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ جو وچ اس نے لی وہ بھی گاڑی والی دی اور خود ہی سیلیکٹ کی کہ یہ والی میں نے لی نہیں ہے تو ساتھ میں سن کلاسز ساری چیزیں نا اس نے خود ہی سیلیکٹ کی دی اور ساتھ میں جی شوز بھی تو خیر یہاں پر اس نے ساری اپنی چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ پہنا ہوا ہے تو خیر ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کیوٹ لگ رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا تو خیر جی ابھی یہاں پر ہم آ جاتے ہیں جی لنچ کی طرف اور لنچ میں ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا کیونکہ ہم نے دو دن پہلے سے نہاری بنا کر رکھ دی تھی اور اید والے دن ہم نے چھٹی کی کچن سے کی کچن میں ہم نے نہیں جانا پھر بھی ہم نے صبح صبح پھینیاں اور فرنی جو ہے وہ بنا دی تھی تو خیر یہاں پر لنچ میں ہم نے کھایا جی شوارما شوارما جو بھی اس کو کہتے ہیں ساتھ میں جی ہم نے کول ٹرنک لی اور فرنی لی جو کہ ہم نے بنائی تھی تو بڑا مزایا لنچ کرنے کا تو یہاں پر جی ابھی شام کا ٹائم بھائی لے کر آئے تھے مٹھائی اور شہان صبح سے کہہ رہا تھا کہ کب جانا ہے مٹھائی لینے کب جانا ہے لیکن کافی سارا دوب تھی تو شام کے ٹائم بھائی گئے تھے اس کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے کیونکہ اس کو بھی شوک ہے جانے کا اور مٹھائی لے کر آنے کا کیونکہ اس کو بسند ہے جی پینک لڈو اور یہاں پر آگیا ہے یہ مٹھائی لے کر اور پینک لڈو پر ڈیک بھی ہو گیا اس کا تو یہاں پر جی بڑی مزے کی سمائل دے کر یہ کھا رہا ہے پینک لڈو اور یہ نا کوکونیٹ کا لڈو ہوتا ہے بڑا مزے کا مجھے بھی اچھا لگتا ہے لیکن شہان کو کچھ زیادہ ہی اچھا یہ لگتا ہے تو مٹھائی میں ہم اس کے لیے ہی یہ پینک لڈو لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ شوک سے کھاتا ہے باقی چیزیں یہ اتنی زیادہ شوک سے نہیں کھاتا تو خیہ چی یہاں پر مٹھائی بھی آگئی تھی اور مٹھائی جب تک نہ آئے لگتا ہی نہیں ہے کہ آج عید کا دین ہے کیونکہ مٹھی عید ہوتی ہے اور مٹھی عید پر مٹھا نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو خیہ چی یہاں پر شہانے کپڑے جو ہے وہ چینج کر لیا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور دوسرا یہ کہ جب سے اس کو یہ گفٹ ملا تھا اس نے رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں نے پرپل ٹریس پہننا ہے کیونکہ آج کل اس کا فیورٹ کلر جو ہے وہ پرپل ہے تو خیر اس کو دوبارہ سے شاور دیا اور اس کو یہ پینائیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ لے کر آیا ہے اپنے لیے یہ تھوڑے سے ٹوائز اور ان چیزوں کو دیکھ کر مجھے میرا اپنا بچپن جو ہے وہ یاد آ گیا کیونکہ ہم بھی اسی طرح سے میلے میں جایا کرتے تھے اور وہاں پر ایسی بہت سی چیزیں ہوا کرتی تھی اور ہم بھی ضرور پائے کرتے تھے تو خیر اسی طرح سے شہانے آج یہ پائے گیا اور اس کے ساتھ کھیرا تھا کیونکہ بچوں کی یہی عید ہوتی ہے اور باقی چیزوں میں ان کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا تو خیر یہاں پر میں بھی ریڈی ہو گئی تھی اور میں نے اپنی فوٹوز لی تھی تو یہاں پر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کے ساتھ امنا عید دریس جو ہے وہ شیئر کر سکوں تو یہ میں نے لون کا دریس جو ہے وہ بنوایا تھا اور اس پر ایموائیٹری جو ہے وہ ہوئی تھی اور ساتھ میں شفون ٹپٹا تھا اور بہت ہی سوفٹ سا پیارا سائز کا کلر تھا اور آپ بھی ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا تو خیر جی عید کا دن بہت زیادہ اچھا گزرا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دیر و دیر عیدے دیکھنے نصیب فرمائے خوشیوں بری اپنوں کے ساتھ تو خیر جی یہاں پر میں اپنے بلوگ کا اینڈ کرتی ہوں کیونکہ میرا بلوگ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ رکھیے گا اپنا دیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ